اسلام علیکم کیسے ہیں میرے دوست احباب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں آج ایک ایسی شاپ کے اوپر آیا ہوں جو ویٹ سکیل اور ترازو کہہ لیجئے ترازو یعنی کہ الیکٹرونک ترازو کے حوالے سے یہ شاپ پہچانی جاتی ہے یہ ان کا ہول سیل کا کام ہے کافی بڑا کام ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے جو ترازو ہیں وہ اگر یعنی کہ ٹرک بھی کھڑا ہو جائے تو اس کا بھی ویٹ یہ بناتے ہیں اب ہم اندر کی طرف جائیں گے آپ کو وہ تمام ترازو دکھائیں گے جو الیکٹرونک ہیں اس کے بعد ہم نام بھی پوچھیں گے بھائی کا کہ نام کیا ہے اور وہ کس طرح یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں شاپ کے اندر آ گیا ہوں ٹھیک ہے میں شاپ میں آ گیا ہوں اب میں بھائی سے نام پوچھوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو آپ کے پاس ترازو ہیں آیا ان کی لائف کیا ہوتی ہے اگر یہ خراب ہو جائیں تو وہ یہ ریپیر کیسے کرتے ہیں کیونکہ یہ تو بڑے بڑے ترازو بناتے ہیں اور میں کیا بھیان کروں مجھے اتنا زیادہ اس کے بارے میں معلوم نہیں لیکن یہ میں کہوں گا یہ جو اسکیل اومیکہ اسکیل ٹھیک ہے اومیکہ اسکیل کے نام سے یہ شاپ ہے اور یہ ہے کہاں میں یہ بھی بتا دوں یہ ہے جیل چورنگی کے پاس ٹھیک ہے جیل چورنگی کے پاس وہ جو میں نے اچار والی ویڈیو ڈالی تھی تو یہ وہیں پہ ہی شاپ ہے یہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور کسی قسم کا بھی ترازو ہو تو وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اب نام پوچھ لیتا ہوں بھائی کا اسلام علیکم میں نام محسن عالم شیخ ہے اور میں الیکٹرونک وینگ اسکیل میں ڈیل کرتا ہوں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہیدراباد کالونی شاپ ایڈریس ہے ہیدراباد کالونی جیل لوٹ اور میرے خالی سوٹس اس کے علاوہ ہم الیکٹرونکی سکل سیل بھی کرتے ہیں ریپیری بھی کرتے ہیں اور خوال سیل میں بھی اویلی بھی آویلہی ہے یعنی کہ جس کو ڈیلی وی بھی چاہیے اس کے علاوہ کچھوٹا سے لے کے ہوا ودن کرنے سے لے کے یعنی کہ ٹرک ودن کرنے تک ایکیویمنٹ ہم لگوں پاتھ آویلہی ہے اس کے علاوہ ریپیری کی بھی سعولت ہے ہم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو پروڈک دکھاتے ہیں جیسے کہ پروڈک ہے ہماری پاس یہ ویڈسکیل ہے یہ چھوٹے سکیل پہ بھی چلتے ہیں اور ٹرک ویڈیز پہ بھی اس میں آسانی سے سوالوزیشن ہو سکتی ہے موسیقی ہے اس کے علاوہ چھوٹے ایک میں اٹھتے ہیں پاکٹ سکیل ہے ہمارے پاس یہ بلکونٹیٹی میں آپ کو مل سکتے ہیں یہ پاکٹ سکیل ہے یہ جولر کے لیے اوہلیبل ہے ایک یہ جولر کے لیے یہ اوہلیبل ہے ڈائیمینڈ ویڈڈ جولر ویڈ اور اس کے علاوہ ہم لوگ کے پاس ہیگنگ چھوٹے سکیل ہیں چھوٹے ہنگیں اس کو بھی ڈیل کرتے ہیں تھے اور اس کے علاوہ یہ مینویل بھی ڈیل کرتے ہیں یہ مینویل سکیل ہے اس کو بھی ڈیل کرتے ہیں لوگ یہ ہے مینویل سکیل ہے اس کے علاوہ یہ کاؤنٹر سکیل کلاتے ہیں یہ شوف کے چکن شوف پہ اور پرچون میں اس کے علاوہ مٹھائی والوں کے پاس اور یہ بڑے پلیٹ فارم آجاتے ہیں یہ یہ سب ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یہ تقریباً چھوٹے کاؤنٹر میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اسکرپ کے کام میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ کمپنیز میں لیبورٹری میں اور تمام ہر چیز میں ضرورت اس کی ہے کوئی بھی چیز وگر ویٹ کیے اور ناپ تول کیے وگر نہیں مل سکتی ہے یہ ہمارا موسین عالم صاحب نے اس میں آپ کو کافی تفصیل سے بیان کر دیا کہ کون سا ویٹ سنار سے لے کر ٹرک کا وزن کرنے والا جو بھی ترازو ہوگا وہ آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے اب چاہے وہ کوئی بھی کاروبار کرنے والا ہو سبزی کا کاروبار ہو سنار کا ہو کسی بھی قسم کا لوہے کا کام کرنے والا ہو ہر ٹائپ کا آپ کو ترازو یہاں سے مل سکتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال لگئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بہت بہت شکریہ سلام علیکم موسیقی